دیکھیں جی میں اس وقت موجود ہوں سری کورٹ کراچی میں اس وقت جو ہے یہ جو گیٹھ ہے جس سے پیچھے ایک میجسٹریٹ صاحب بیٹھتے ہیں جوڈیچل میجسٹریٹ ایسٹ آفتاب احمد بکیو میں بات کر رہا ہوں دعا زہرہ کیس کی کیونکہ پولیس کو جو ہے ہائی کورٹ میں بیان کے بعد ان کو جوڈیچل میجسٹریٹ کی روگرو پیش کرنا ہوتا تھا تو آج جو ہے آج دوسرے دن بھی یہ میجسٹریٹ صاحب کی جو عدالت ہے وہ بند ہے جب بند کیوں ہے وہ اس لیے ہے کہ وکلا کی جانب سے آج بھی ہر دال جاری ہے وکلا اور عدالتی عملے کے درمیان ایک ترازہ چل رہا ہے وہ ابھی تک حل نہیں ہوا تو وکلا نے احتجاجن تمام جو داخلی راستے ہیں عدالتوں کو تعلے لگا دیئے ہیں اب جب عدالتوں کو تعلے لگے ہیں اب کیس کی سماعت کیسی ہونی ہے تو یہ جو ہے بڑا سوال ہے تو اس لیے جو دعا زہرہ کیس کی سماعت جو جو جوڈیشل میجسٹریٹ شرکی کے عدالت میں ہونی تھی وہ نہیں ہو سکی ہے اب دعا زہرہ کیس کا جو تفصیل ہے وہ آپ کو بتا دیں کہ یہ جو کیس الفلہ تھانے میں درج کیا گیا تھا جس میں پہلے جو اقواہ کے دفعات تھے وہ شامل کیے گئے تھے بعد میں جب پولیس نے انٹیرم چالان جو ہے عدالت میں پیش کیا تھا تو اس پہ انہوں نے کم عمری کے دفعات جو ہیں وہ شامل کیے تھے ساتھی ساتھ اس چالان میں انہوں نے جو نکاہ خواہ ہیں ان کو بھی ایکیوز نومینیٹ کیا تھا جو گواہ ہیں ان کو بھی ایکیوز نومینیٹ کیا تھا پولیس جو ہے مختلف طور پر کاروائی اپنی کرتی رہی سنہائی کورٹ میں بازیابی کی درخواست دائر کی دعا زہرہ کی والد نے اس پر جو ہے عدالت نے سخت نوٹیسز کیے تھے بعد میں آئی جی کو جو ہے ایک آئی جی اس کیس میں یوں سمجھے کہ غربان ہو گئے ان کو اپنی نوکری گوانی پڑی کیونکہ وہ عدالت میں کوئی پیش رفت رپورٹ عدالت میں پیش نہیں کر سکے اس کے بعد غلانبی میمن کو آئی جی تائنات کیا گیا غلانبی میمن جب عدالت میں پیش ہوئے تو انہوں نے عدالت میں عدالت کو یہ کہا کہ میں جو ہوں آئی در سماعت پر کسی نہ کسی صورت میں دعا زہرہ کو ہم بازیاب کرا کے لائیں گے عدالت کے سامنے پیش کریں گے تو ہوا بھی یہ کہ پیش رفت ہوئی اور دعا زہرہ کو انہوں نے عدالت میں پیش کیا اب اس جو مقدمے کی جو اہم سماعت ہے جوڈیسیل میریشن شرکی میں جہاں پر ہو رہی ہے اس میں دو اکیوز جو ہیں وہ اس وقت گرفتار ہیں جبکہ تین جو ہیں ابھی دک مفرور ہیں ان کو پولیس اب تک گرفتار نہیں کر پائی کل ہائی کورٹ میں دعا زہرہ اور زہیر کو جو ہے پیش کیا گیا جس پر دعا زہرہ نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ انہوں نے پسند کی شادی کی ہے کوئی زور زبردستی نہیں ہے کوئی دباؤ نہیں ہے لہٰذا وہ زہیر کے ساتھ تیرنا چاہتی ہیں اور ان کی عمر جو ہے وہ اٹھارہ سال ہے جس پر دعا زہرہ کے والد کے وکیل کا یہ موقف تھا کہ دعا زہرہ کے جو تعلیمی اصناد ہیں جو بے فام ہیں اس کے مطابق ان کی عمر جو ہے وہ تیرہ سال ہے لہٰذا جو ہے میڈیکل بورٹ تشکیل دی جائے جس پر عدالت نے میڈیکل بورٹ تشکیل دینے کا حکم دیتے ہوئے تین دن میں میڈیکل رپورٹ جو ہے طلب کر لیا ہے اب چونکہ دعا زہرہ نے بیان دیا ہے کہ ان کو کسی نے اغوا نہیں کیا جس پر عدالت نے پولیس کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ جو ہے زہیر کو گرفتار نہیں کر سکتے اب جو ہے زہیر گرفتار تو نہیں ہوں گے لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے دعا زہرہ کو شیلٹر ہوم بھیجنے کا حکم دے دیا ہے دس چونکہ بازدابی سے متعلق سماعت ہے ہائی کورٹ میں اس میں دیکھتے ہیں کیا پیش رفت ہوتی ہے جوڈشل میجرسٹریڈ میں حتمی چالان کیا پیش کی جاتا ہے وہ بھی تمام تفصیلات ہم آپ کو بتائیں